یہ تو ہم سب نے سن رکھا کہ اللہ کے ذکر میں سکون ہے لیکن اس ذکر کو حاصل کرنے کے لیے اللہ نے کچھ مراکز بنائے اس ذکر کو اللہ تعالی نے کچھ چیزوں کے ساتھ جوڑا ہے ان میں سے سب سے بڑی چیز انبیاء و رسول ہیں جن کا اختتام جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا ذکر اللہ نے نازل کیا ظاہر ہے نازل کرنے سے جب اللہ نے یہ کہا ہم نے ذکر کو نازل کیا وہ ذکر کے جس میں دلوں کا اتمنان اور سکون ہے تو اس سے ایک بات تو یہ سمجھائی کہ اللہ نے نازل کیا ہے اور نازل بھی آسمانوں سی کیا ہے اللہ تعالی کا بلندیوں پر ہونا اس کا عقیدہ اس کا اثبات ہے ساتھ میں ایک تو یہ دوسرے نمہ پر اللہ تعالی نے اس کو نازل کیا تو مطلب کیا ہے کہ یہ الذکر ہے کچھ تعلیمات ہیں زندگی گزارنے کی کچھ اصول اور ذوابط ہیں یہ دو باتیں معلوم ہوگی لیکن تیسری ایک اور چیز بھی اس آیت میں اور اس طرح کی تمام آیات میں وہ کیا کہ اللہ نے نازل کیا ذکر ہے تعلیمات ہیں کچھ اصول اور ذوابط ہیں لیکن نازل کس پر کیا کیا زمین پر نازل کر دیا ہر بندہ جہاں سے چاہے اٹھا لے کہاں نازل کیا علا قلبک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ان کے دل پر تو اللہ نے اس ذکر کو جوڑا کس کے ساتھ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان پر نازل کیا اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اس ذکر کو جس چیز کے ساتھ جوڑایا اس ذکر کا جو مرکز قرار دیا جس چیز کی مرکزیت ایک مومن اور مسلم کی زندگی میں اپنے گھر سے زیادہ ہونی چاہیے جو کہ آج کھو چکی ختم ہو چکی وہ کیا چیز ہے وہ ہے مسجد وہ ہے مسجد